ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریک آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا دیکھو آٹومیٹک مشین اگر تین دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا تو اور اگر تین دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوے پانی نکلے پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوے پھر نکلے پھر تیسی دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوے پھر نکلے تو تین دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا اگر تین دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر ایک یا دو دفعہ یہ عمل کیا تو ایک دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح رگڑنا شروع کر دیں تو مردوں کے جو کپڑوں پر ناپاکی لگ جاتی ہے تو ایک دفعہ اس کو بس ایک دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبحوں سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا تو بس ہلکا پھلکا سا ایک دفعہ احتیاطا رگڑ دیا بس کافی ہے نشان چلا گیا ٹھیک ہے نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر بغیر رگڑی نشان چلا گیا تو نور لانا نور سبحان اللہ موسیقی